یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ چوبیس کا وزیر آزم مرندر موٹی بنے اگر کوئی ہم سے بات چیت چاہتا ہے آؤ بات کریں گے مگر وہ بولیں گے تیر سے بات نہیں کریں گے تو بس خاموش بیٹھ جا میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہوں خاموش بیٹھنا میری فطرت میں نہیں ہے میرے ماں نے میرے باپ نے مجھے کہے کر پالا اور پوسا کہ چاہے کچھ بھی ہو جایا ست تم لڑتا رہے پکارتا رہے اپنے حق کے لیے لڑتا رہے میں اپنی ماں کو شرمندہ نہیں کر سکتا میں اپنے مرہوم والد کو دیا ہوا وعدہ اس سے مکر نہیں سکتا موت مجھے خاموش کر سکتی ہے تم گولی چلاو یا کچھ بھی کر دو مگر جب تک رب کریم اپنے حبید کے ستے میں اویسی کو زندہ رکھے گا میں بھوں گا لڑتا رہوں گا مسائب اور مشکلات کے دوفان سے گزروں گا تم نے ایک مرتبہ میری گاری پر چھ گولیاں چلائی دوبارہ چلاو پیارے میں تیار ہوں اس غریب اور مظلوم قوم کے لیے مرنے کو تیار ہوں تم چلاو گولی کتنی گولی چلاو گے تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی مگر انشاء اللہ تعالیٰ میں موت سے ڈرنے والا نہیں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جب خبر میں جاؤں گا رشر کے میدان میں مجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا مگر دل کا ایک کونہ پکار کر کہتا ہے کہ گناہگار تو ہے اسد مگر کملی والا رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز دوستو اجیب کو حمدوں کو بلند رکھئے اس مسائب اور مشتلات کا خاتمہ ہوگا اگر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ جنید اور نصیر سے ایسا ہوا تو سوچو حضرت سمیہ کو نیزہ مارا گیا وہ شہید ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاب زادی کو نیزہ مارا گیا تھا اگر در پیدا ہوتا ہے تو امام حسین کی شہادت کو یاد کرو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو خربان کر دیا حضرت بلال کے اس خربانی کو یاد کرو کہ گرم گرم ریت پر لٹا کر گرم پھتر رکھ کر کوڑے مارے جاتے تھے اور بلال پکارتے تھے اہات 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 میرے عزتہ اور ماں اور بہنوں اپنی اولاد کو بہدر بناو دین سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو دین سے رشتے کو مضبوط رکھو ہجاب پہنیں گے برخہ پہنیں گے چادر پہنیں گے کسی ظالم حکومت کے فیصلے پر ہم اپنے دین سے دزبردار نہیں ہوں گے تمہارے ظلم سے ہم اپنے دین سے دزبردار نہیں ہوں گے میری شناخت اگر ہے میری پہچان ہے تو میری دین سے میری نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہی تو میری پہچان ہے اگر وہ نہیں تو پھر کیا ہے میرے پاس بتاؤ اس دولت کو بچاؤ حمد سے کام کرو اپنے حوصلوں کو بلند رکھو اور آخر میں یہاں کے جو کانگریس کے موجودہ احمیلے ہیں بڑا غرور ہے تم کو اپنی دولت پر اب جب ویدان سبا کے چناو آئیں گے جو غلطی تم نے کی پیسے دے کر منجلس کے کینڈے کو تم نے وڈرا کیا انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی ہم اچھے امیدوار کو رکھیں گے اور میری آپ سیلتے جاہے گزارش ہے اگر بلدیا کے منصفل کلیکشن آتی ہے تو منجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے آپ اپنی دعاوں سے اور اپنے اوٹ سے اپنی آواز کو رکھئے آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ پر دو امپی ہیں آپ کے اور جب میں یا امتیاز جلیل کھڑے ہو جاتے تو بی جے پی کے تین سو امپی ایک ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بولتا بھے خاموش ہو جا فلا ہو جا مگر اللہ کا کرم ہے کہ تین سو کے سامنے اس گناہگار کی زبان چلتے رہتی ہے چلتے رہتی ہے ایک ایک لفظ ان کے لیے تیر ثابت ہوتا اللہ کے کرم سے میری زدہ اور ماں اور بہنوں بزرگوں مندلس کو مضبوط کرئے اور یہ پوچھئے یہ کانگریس سے بلکہ یہاں پہ لوگوں سے پوچھو یہ اور انگاباد کا نام تبدیل کرے اچھا کیے یہ غلط کیے اور انگاباد کا نام تبدیل کر دیئے کتہ ٹائم ہو گیا دو میرٹ ہے بہت بول سکتے ایک سو بیس سیکنڈ ہے اور انگاباد کا نام تبدیل کرے پوچھو کانگریس سے اور انگاباد کا نام کیوں تبدیل کرے اگر ہم کچھ بولیں گے تو ہم کو ہنڈو ووٹ نہیں ملیں گا ارے بی جے پی کو ہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو ظلم کا مقابلہ سے ظلم سے کرنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا بلکہ ظلم کا مقابلہ مظلم کو طاقتور بننا پڑے گا اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا روشنی پھیلانے سے ہوتا ہے جہالت کا مقابلہ جاہل بننے سے نہیں ہوتا بلکہ عقل کی طاقت کو علم کو حاصل کرنا پڑے گا یہ لوگ دھرا رہے ہیں بی جے پی تو بھارت کی راجنیتی سے مسلمانوں کو غیب کر چکی ہے اب یہ لوگ یہ جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان کو غیب کر دیا جائے اور آپ کا کام صرف ایک گائے بکری کی طرح جا کر اوٹ ڈالتے رہے میں ایک ہی بات آپ سے کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بکرے کو زبا کیا جاتا ہے تو بکرا چاخو چلنے سے پہلے پین ہلاتا ہے مرنے سے پہلے پین ہلاتا ہے ارے کم سے کم حرکت کرو میرے بھائی حرکت کرو یاد رکھو تم حرکت کرو گے اس میں برکت آئے گی خاموشی کو توڑو اس گھر کو توڑو حمد کو بلند رکھو جنید اور نصیر زندہ ہے اخلاق زندہ ہے پیلو خان زندہ ہے جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر کے مار رہے وہ مرے نہیں زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے اور زندگی کا ثبوت دیں گے بہت بہت شکریہ واقرت جوان الحمدللہ رب العالمين دیکھو دیکھو کون آیا اندستان تا شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا یہ مجلی شیروں کی جماعت ہے شیر ملونی میں ہاتھ چکے میں دیشے شکریہ دا کرتی ہوں دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا میں تمام دیکھو کون آیا